ہیلو دوستو ویلکم ٹو اگزیکٹ کریٹر یوٹیوب چینل دوستو جب ایک یوٹیوبر اپنے چینل کے اوپر مونیٹائزیشن کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد چینل کو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتا ہے اور اگر چینل کسی بھی وجہ سے واپس کر دیا جاتا ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ مونیٹائزیشن انیبل نہیں کی جا رہی تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے لیکن اگر اسی حالت میں اسی سیچویشن میں چینل کو مونیٹائزیشن کے لیے ایک نہیں دو نہیں تین بھی نہیں بلکہ مسلسل سات مرتبہ اپلائی کیا جائے اور چینل کی مونیٹائزیشن انیبل نہیں کی جائے تو پھر اس سیچویشن میں جو ایک یوٹیوبر کے اوپر گزرتی ہے جس پریشانی میں وہ یوٹیوبر ہوتا ہے اس کا اندازہ سب سے زیادہ وہی لگا سکتا ہے یا وہ یوٹیوبر لگا سکتا ہے جس کا چینل کبھی مونیٹائزیشن سے ریجیکٹ ہوا ہو لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے ہی یوٹیوبر کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا کہ انہوں نے سات مرتبہ پچھلے سات مہینوں سے یعنی اپنے چینل کو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور یوٹیوبر چینل کو ریجیکٹ کر رہا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ مسٹیک وہ پرابلم وہ ریزن شیئر کروں گا جس کی وجہ سے چینل ان کا مونیٹائز نہیں ہو پا رہا اور پھر بتاؤں گا کہ وہ اس کا سلوشن کیا دیتا ہے یوٹیوبر کے پلیٹ فارم پر اگر یہ مسٹیک ہو جائے تو پھر اس کا سلوشن کیا جس تو ویڈیو میں آکے بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ کو اس بھائی کا کلپ دکھاتا ہوں کہ جو انہوں نے میرے لیے بھیجا ہے دیکھئے اس ویڈیو کے کلپ کو اور وہ کیا کہتے ہیں میرا چینل سگری ریاکشن ہے وہ سگری ریاکشن چینل میرا ابھی تک مونٹیس نہیں ہوا میں ایک سال سے لگا ہوں سات منت سے میں ریاپلائے کر رہا ہوں تو میں نے آج ان کی ویڈیو دیکھی ایکزیٹ کریٹر بھائی کی میں نے آج ویڈیو دیکھی تو میں نے ڈسکیپشن سے ان کی اسٹرگرام لنک میں گیا جانے پاتھ میں وہ لنک سے میں نے ان کی اسٹرگرام پر بات کی تو انہوں نے کہا میرا چینل وہ موٹیس کا سالف کر دیں گے تو گیس میں انڈیا سو انڈیا سے بور رہا ہوں دوستو یہاں پر ایک بات یاد رکھے گا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے بھی چینل کے اوپر اگر کسی طرح کو کوئی پرابلم آتی ہے کہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی یا ایڈسنس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو پھر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر کے وہاں سے ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنے پرابلم کو شیئر کر سکتے اور میں نے ورسپ کا نمبر بھی اپنے ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کیا ہے یہاں سے بھی آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اب ان بھائی کے چینل کے اوپر پرابلم کیا آئی ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب نے ان کے چینل کو ریپیٹیٹیو کنٹینٹ کر کے چینل کو مونیٹائز نہیں کیا دوستو یاد رکھئے گا کہ رییوز کنٹینٹ ایک الگ چیز ہے اور ریپیٹیٹیو کنٹینٹ ایک الگ چیز ہے جسے ریپیٹیٹیوز کنٹینٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے چینل کو مونیٹائز نہیں کرتا یوٹیوب جس بھائی کے جس یوٹیوبر کے بھی چینل کے اوپر ریپیٹیٹیو کنٹینٹ یا اس طرح کے کسی بھی پرابلم کا کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے مونیٹائزیشن پہ تو اس نے اس کے اوپر اور کون سا کام نہیں کر سکتے جہاں پر ڈسالاؤ کا بٹن پناہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے اور اگر آپ ریپیٹیٹیو کنٹینٹ کے ڈسالاؤ والے بٹن کو دیکھیں گے تو یہاں پر ایک جگہ پر لکھا ہوئے کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں جو مستیک انہوں نے اپنے چینل کی اوپر کی ہے جس کی وجہ سے یہ ریپیٹیٹیو کنٹینٹ کیا ایشو آیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب اس کنڈیشن میں اس ایشو میں کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے چینل کی اوپر کوئی ویڈنگز کی لفظ چل رہے ہیں کوئی عبارت چل رہی ہے یا کوئی پکچرز کوئی سلایڈ شو چل رہا ہے ایمیجز کا اور اس کے اوپر اگر آپ کی وائس آور نہیں ہے آپ کی کومنٹری ایڈ نہیں ہے تو پھر ہم اس چینل کو مونیٹائز نہیں کریں گے اور اگر آپ انہی بھائی کے سگری کری رییکشن جو چینل ہے ان بھائی کا اس کو جا کر دیکھیں گے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن ان کا لنک پروائیڈ کروں گا تو آپ دیکھیں گے جو ان کی ہائیسٹ رینکڈ ویڈیوز ہیں جن پر بہت زیادہ ویوز ہیں اور واش ٹیم جن سے زیادہ کمپلیٹ ہوا ہے ان کے اوپر ان کی کومنٹری نہیں ہے صرف پکچرز چل رہی ہیں پر پروپلم یہ ہے کہ انہوں نے جو پرانے ویڈیوز جن سے ان کے واش ٹائم کا ایک بڑا پورشن کمپلیٹ ہوا ہے ان ویڈیوز میں ان کی کرییشن نہیں ہے اور یوٹیوب جب چینلز کو چیک کرتا ہے تو سب سے پہلے ہائیسٹ رینکڈ ویڈیوز کو چیک کرتا ہے جن پر سب سے زیادہ ویوز ہوتے ہیں جن سے سب سے زیادہ واش ٹیم کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے اب اس کا حل کیا ہے اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ جن ویڈیوز میں ان کی وائس ایڈ نہیں ہیں انہوں نے اپنی کومنٹری ایڈ نہیں کی ہوئی ان کو وہ ریموو کریں گے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر پہلے یہ اوپشن اوپشن اوپیلیبل تھا کہ آپ اپنی وائس کو اپلوڈڈ ویڈیوز میں ایڈڈ کر کے ایڈ کر سکتے تھے اب یہ اوپشن اوپیلیبل نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو نیو ویڈیوز ہیں ان میں وہ اپنی کومنٹری ایڈ کر رہے ہیں اور اگر وہ چینل کو مونیٹائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا سلوشن یہ ہے کہ جن ویڈیوز میں ان کی کومنٹری نہیں ہے مطلب ان کا وائس اوبر نہیں ہے ان کو وہ ریموو کریں گے اور اپنا کنٹنٹ نیو کنٹنٹ اپلوڈ کریں گے اپنی وائس کے ساتھ تب جا کر اگر چینل کو مونیٹائز کیلئے اپلائی کریں گے تو چینل مونیٹائز ہو جائے گا جو لوگ اپنے چینل کی اوپر وائس اوبر کرتے ہیں اور کسی ویڈیو میں نہیں کرتے تو پھر ان کو کیا کرنا ہے کہ اپنے چینل کی اوپر ہر ویڈیو میں وائس اوبر کرنی ہے اگر وائس اوبر کا چینل ہے اگر وائس اوبر کا چینل بھی نہیں ہے کوئی بھی دوسری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں اپنی کومنٹری ایڈ کرنی ہے انہوں نے اپنی وائس ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ ریپیٹیٹیو کنٹینٹ کی باقی پولیسیز کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں بہت سی اور بھی کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کسی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے سانگز کو اٹھاتے ہیں اور کسی بھی سافٹویئر کو یوز کر کے اس سانگ کی اس وائس کی اس سنگر کی وائس کو یا تو باریک کر دیتے ہیں پتلا کر دیتے ہیں یا بہت موٹا کر دیتے ہیں مطلب اوریجنل وائس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ریپیٹیٹیو کنٹنٹ آ جاتا ہے یہ یوٹیوب نے اپنی پالیسی میں لکھا ہوا ہے ایک اور بات یہاں پر یوٹیوب کہتا ہے کہ جو لوگ کسی سپیچ مطلب جو کمپیوٹر یا لینگویج ہوتی ہے وہاں پر جا کر ٹیکس لکھتے ہیں اور وہ وائس پروائیڈ کرتا ہے انگلیش میں یا کسی بھی لینگویج میں اس طرح کے کنٹنٹ کو بھی ریپوٹک وائز کو بھی یوٹیوب مونیٹائز نہیں کرتا ریپیٹیشیس ریپیٹیٹیو کنٹنٹ کی پرابلم آج تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر شیئر ضرور کیجئے گا آج کے لیے اتنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ